چلو تقلیدِ بلے شاہ میں پیروں میں گھنگرو باندھ کر سرحد پہ مہوے رکس ہو جائیں چلو تقلیدِ بلے شاہ میں پیروں میں گھنگرو باندھ کر سرحد پہ مہوے رکس ہو جائیں مہین الدین بابا رام اور سیتا میرے بابا کی لکھی عمد پہ نظموں اٹھایا رہے نظم کا عنوان ہے چلو پھر یاد کی جھیلوں میں کچھ نظم بات ہے یہ انوان ہے اور نظم کا بند آتا ہے کہ چلو پھر شہر سے لاری پکڑ کر گاؤں کی جانب چلیں تانگے میں بیٹھیں اور ننگے پاؤں بھاگیں چلو پھر شہر سے لاری پکڑ کر گاؤں کی جانب چلیں تانگے میں بیٹھیں اور ننگے پاؤں بھاگیں چلو پھر دیر تک تالاب میں گلزار کی نظموں سے کچھ اٹھکیلیاں کرتے ہیں اور مل کر نہ آتے ہیں فرید الدین کی درگاہ سے شکر چھرا کر بھاگاتے ہیں چلو پھر یاد کی جھیلوں میں کچھ نظمیں بہاتے ہیں چلو پھر یاد کی جھیلوں میں کچھ نظمیں بہاتے ہیں چلو تقلیدِ بلے شاہ میں پیروں میں گھنگرو باندھ کر سرحد پہ مہوے رکس ہو جائیں چلو تقلیدِ بلے شاہ میں پیروں میں گھنگرو باندھ کر سرحد پہ مہوے رکس ہو جائیں مہین الدین بابا رام اور سیتہ میرے بابا کی لکھی ام پہ نظمیں اٹھائے آ رہے ہیں چلو تقلیدِ بلے شاہ میں پیروں میں گھنگرو باندھ کر سرحد پہ مہوے رکس ہو جائیں مہین الدین بابا رام اور سیتہ میرے بابا کی لکھی ام پہ نظمیں اٹھائے آ رہے ہیں چلو ایک بار پھر سے سرحدوں سے ماورہ ہو کر گلے لگتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ام کا میلہ سجاتے ہیں چلو پھر یاد کی جینا ہے کچھ نظمیں بات ہیں چلو پھر یاد کی جینا ہے خوش بقتی ہے یہ لمحات ہیں جس میں ہم ابھی بیٹھے ہیں کہ آپ کا اتنا خوبصورت کلام ہمیں سننے کو مل رہا ہے تو خاص طور پر یہ جو گلدار صاحب کے حوالے سے مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر گلدار صاحب اسے پڑھ لیں گے اور یہ امید ہے کہ یہ جو ابھی ہم ریکارڈ کر رہے ہیں یہ شہزا صاحب کی وساطت سے یہ گلدار صاحب کی خدمت میں ضرور جائے گا اور میرا خیال ہے کہ انہیں انتہائی خوشی ہو کہ سرحد کے اس پار اسی طرح کی آوازیں سنائی دیں گی جو اس طرف سے جو سرحد کے اس پار ہیں جو بلدار صاحب کی طرف سے آتی ہیں